ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عبدالوحاب اور آپ دیکھ رہے نکتہ گائیڈس سیر ناظرین 1945 میں دوسری جنگ عظیم کا اختتام اس بات پر ہوا کہ امریکہ نے جاپان کے دو شہروں ناغہ ساگی اور ہیروشیما پر ایٹم بم گرا کر جاپان کو راک کا ڈیر بنا دیا جاپان اس سے پہلے بہت بڑی ایک قوت تھا اس دنیا میں ایک بہت بڑی ملک تھا اور بڑی طاقت تھی لیکن دوسری جنگ عظیم کی اختتام پر جاپان راک کا ڈیر بن چکا تھا اور یہ وہی دن تھے کہ پاکستان بھی 1947 میں بنا اور اس طرح پاکستان اور جاپان نے اپنے ترقی کا آغاز اپنے ترقی کا جو سفر ہے وہ اکٹھے شروع کیا لیکن صرف 20 سے 30 سال کے بعد جاپان نے دوبارہ وہ دنیا میں پوزیشن حاصل کر لی کہ چین جو جاپان کا دشمن تھا وہ بھی اس بات پر مجبور ہو گیا کہ اب ہمیں جاپان کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے اور اپنے معاشی تعلقات جو ہے جاپان کے ساتھ بنانے چاہیے چنانچہ چین نے جاپان کے ساتھ دوستی کر لی 1970 کی بات ہے ہندوستان سے ایک شخصیت وہ جاپان گئی ایک شخص سے وہ جاپان گئی اور وہاں پر انہوں نے بتایا کہ مجھے ٹوکیو سے کسی قریب ہی کسی دوسرے شہر میں سفر کرنا تھا تو وہ وہاں جانے کے لیے صرف پندرہ منٹ کا سفر تھا ٹرین میں تو وہ کہتے ہیں کہ میں ٹرین میں بیٹھا اور ٹرین چلتی رہی اور پندرہ منٹ سے زیادہ ٹائم ہو گیا لیکن وہ سٹیشن نہیں آیا تو مجھے یہ خدشہ ظاہر ہوا یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں وہ سٹیشن گزرنے چکا ہو چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ٹرین میں ایک جاپانی نوجوان کھڑا تھا اس سے میں نے پوچھنا چاہا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس جاپانی نوجوان کو انگریزی نہیں آتی تھی اور مجھے جاپانی نہیں آتی تھی چنانچہ کافی سوچ و بچار کے بعد میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پرچی پر ایک کارڈ پر ایک کاغذ پر میں نے اس سٹیشن کا نام لکھ کر اس جاپانی اس نوجوان کے سامنے کیا جس سے وہ خود سمجھ گیا کہ میں اس سٹیشن کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں چونکہ وہ سٹیشن پیچھے گزر چکا تھا اس لیے اس نوجوان نے وہ زنجیر جو ٹرین کے اندر لگی ہوتی ہے مرجنسی میں رکنے کے لیے وہ کھینچی اور ٹرین کو رکا مخالف سمت میں جانے وال ٹرین میں اس نے مجھے سوار کیا اور میرے ساتھ وہ بھی سوار ہو گیا اور پھر وہاں پر پیچھے جا کر آگے جا کر جو ہے وہ اس سٹیشن پر جہاں میں نے جانا تھا وہاں پر جا کر اس ٹرین سے مجھے اس نے اتارا اور پھر دوسری سٹیشن میں بیٹھ کر پھر واپس آ گیا تو وہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس پورے سفر کے دوران کہ اس نے مجھے ٹرین سے اتارا دوسری میں بٹھایا میرے ساتھ آیا اور مجھے سٹیشن پر اتارا اس دوران وہ کہتے ہیں کہ میرے اس کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں ہوئی کیونکہ ہم دونوں ایک دوسری کی زبان کو نہیں جانتے تھے بغیر کسی گفتگو کے اس نے یہ سارا عمل کیا تو یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جاپانی قوم کے اندر کیسا یعنی ایک مزاج ہے ان کے اندر تعمیری مزاج لوگوں کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرنے کا لوگوں کے ساتھ بلائی کرنے کا اسی طرح وہ صاحب فرماتے ہیں کہ جاپان میں دیکھا کہ دو کاریں امنے سامنے سے آ کر ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں اور اس کی بات کیا ہوا اس کار سے بھی ڈرائیور نیچے اترا اور اس کار سے بھی ڈرائیور نیچے اترا اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے اور یہ ڈرائیور کہتا تھا مجھے معاف کیجئے میری غلطی ہے وہ ڈرائیور کہتا تھا نہیں مجھے معاف کیجئے میری غلطی ہے اور کافی دیر تک ان کی تقرار اسی بات پر ہوتی رہی ایک کہتا تھا کہ میری غلطی ہے دوسرا کہتا تھا کہ میری غلطی ہے ناظرین یہ ہے وہ تعمیری مزاج جس سے قوموں کو ترقی ملتی ہے جس سے قوموں کو اروج ملتا ہے اور یہی وہ مزاج ہے جو قوموں کے اندر اتفاق اور اتحاد اور پیار و محبت پیدا کرتا ہے یہ مزاج ہمیں ہمارے دین نے دیا ہے لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم اس مزاج سے آری ہو چکے ہیں ہم اپنا بوجھ بھی دوسروں پر لادنا چاہتے ہیں چہے جائے کہ ہم دوسروں کا بوجھ خود اٹھائیں تو جن قوموں کے اندر اس طرح کا تعمیری مزاج ہوتا ہے وہی قومیں ترقی پاتی ہیں جو قومیں اس قسم کے مزاج سے آری ہوتی ہیں ترقی ان کی قسمت میں نہیں ہوتی اللہ حافظ اللہ حافظ مجھے جائے مجھے موسیقی